بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نزیز پاکستانی بھائی و بہنوں بچوں السلام علیکم سن سے پہلے آج آپ کو جو میں تقبیر یعنی 28 مائی کے لیے مہرک بات دیتا ہوں یہ وہ دنیں جس دن ہماری محنتوں کا میرے میرے رسکہ کار کی محنتوں کا سمر جو تھا وہ آپ سب کو ملا اور آپ سب نے دیکھا اور ہم لوگوں نے بڑی محنت کی تھی 28-28 گھنٹے بیس گھنٹے کام کرتے تھے اور میں تمام چیزیں چھوڑ چھوڑی حالہ نوکری وغیرہ پاکستان آئے تھا سیونٹی ون کے بعد جو ہمارا حشر ہوگا تھا وہ میں کبھی بھول نہیں شکتا تھا اور میں نے اس بات یہ پیش کش کی بھٹو صاحب کو کہ میں ایٹمم بنانے کی صلاحیت رکھتا ہوں میں انشاءاللہ بنا دوں گا تو انہوں نے فوری مجھے تمام سہولتیں دے دی اور مجھے یہ کام جو تھا میرے سپورٹ کر دیا اور ہم نے بہت ہی کم عرصے میں ماشاءاللہ سی سات سال کے اندر ہی ایٹمم بنانے لیا جو کہ دنیا کے لیے ایک موجزہ تھا وہ کبھی تصبر نہیں کر سکتے تھے کہ وہ ملک جو گاڑیاں بیر گاڑیاں صحیح نہیں بنا سکتے سائیکل صحیح نہیں بنا سکتے وہ ایٹممم کیسے بنا سکتا ہے لوگ مضاق اڑاتے تھے لیکن جب ہم نے بنایا اور میں نے دسمبر ایٹی فور کو جنہ زیاء کو لکھ کر دیا تاریخ میں موجود ہے وہ خط کہ ہم نے ایٹممم منا لیا اور ہم ایک ہفتے کے نوٹس کر اس کو دھماغہ کر سکتے ہیں تو وہ بہت خوشی ہونا مجھے گلے لگایا میری پیچھانی چھومی اور کہا کہ بس اب ہندووں کا ہم بیڑا غرق کر دیں گے اگر انہوں نے ذرا بھی ہمارے ساتھ بدماجی کی تو یہ وہ چیزیں تھیں کہ اس میں میرے ساتھیوں کا بڑا اہم کردار تھا میری رنوائی تھی صبح سے شام تک ہم کام کرتے تھے اور ہم نے بہت تیزی سے یہ بنایا بلکہ نہ صرف ایک بنایا کہ ہی بنا دیئے تھے وہ جنہ زیاء سے کہا تھا کہ آپ جب حکم نہیں گے تو ہم دھماغہ کرنے کو تیار ہیں اور اس کے بعد ہندوستانیوں نے جب نائنٹی ایٹ کے اندر مائی کو گیارہ مائی کو دھماغے کیے تو پھر نواز شریف صاحب وزیر آدم سے ان سے کہا مشاہد حسین سید تھے ان سے وہ بہت پیارے دوست میرے تو ان سے کہا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی دھماغہ کرنے تھوڑی وہ تھے اس کے چاہت تھی لیکن ملک کا مفاد جو تھا وہ سب کو عزیز تھا اور یہ شرط لہا ہوا کہ دھماغہ کر دیا جائے اور پھر ہم نے ہندوستان کے پانچ کے بدلے چھے دھماغے کر دیا اور ان کا موں ہمیں شاہ کے لیے بند کر دیا اس سے چند دن پہلے یعنی اپریل میں ہم نے لانگ رین میزائل بنائی تھی کیونکہ پندر اصف کلومیٹر جا سکتی تھی اور یہ ایٹممم لے کے جا سکتی تھی اور ہندوستان کی ہر شہر کو ہم پانچ میر سلے کے دس میٹ کے اندر اڑھا سکتے تھے دیلی ہو بامبے ہو وغیرہ وغیرہ سب تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہم نے پاکستان کو ناقابل تسخیر دفعہ مہیہ کر دیا اور ابھی یہ جو ہے موضی وغیرہ یہ جو شور مچاتے ہیں پاکستان رائے گا انہاں پاکستان پر دونوں لائب ہو جائیں گے اور ہم بھی ان کو صفحہتی سے مٹا دیں گے بہت بہت مبارک ہو آپ کو دوبارہ میں یہ کروں کہ یہ دفاعی کام جب ختم ہو گیا تو میں نے فلائی کاموں پر دھیان دینے شروع کر دیا اور ہم لاہور میں ایک فلائی ہسپتال بنا رہے ہیں جو کے تکمیل کو پہنچ رہا ہے ماشاءاللہ آٹھ منجلہ امارت ہے اور اس میں کوئی پانچ سو مریض جو ہیں اور اسے کہیں گے اور وہاں پہ ڈالیسلی سینٹر بھی ہے اور ہم نے جو اس کا او پی ڈیو بہت بڑا بنایا ہوا ہے اور ہم نے صرف چار سال کے اندر پانچ لاکھ لوگوں کا مفت علاقی ہے نہ صرف کنسلٹیشن بلکہ دوائیں بھی ہم مفت دیتے ہیں تو آپ اس کو دھیان میں رکھیے گا مدد کیجئے ہماری اس کام میں کیونکہ یہ غریبوں کے لیے بہت ضروری اور اہم چیز ہے کہ ان کو طبیعی امداد مہیے کی جا سکے پاکستان کے لیے جان دیجئے جس طرح ہم نے اپنی جان دے دی اور پورے خاندائیں کو قربان کر دیا یہاں آ کر ہمیں اس پر کوئی شکایت نہیں ہے ہم نے اپنا فرد ادا کر دیا میں اہتم میں بنا سکتا تھا مجھے یہ صلحیت آتی تھی اور کسی کو پاکستان میں علی بے بھی نہیں پتا تھا اس کا اور میں نے جب بھٹو صاحب سے کہا تو انہوں نے فوری یقین کر لیا کیونکہ میں جھوٹ نہیں بول رہا تھا اور پورے پروگرام کے ہیڈ غلام شاک صاحب تھے جو کہ چھتر سے لیکھ تو تیرینوے تک اور ان کا جو خط تھا جو زہد ملک شاہ کو لکھا تھا انہوں نے شاہد و رحمان تھا اس میں نے پوری تصفیل لکھ دی تھی کہ کس طرح میں نے اور میرے رفقہ اکار نے دن رات محنت کر کے اٹم باب منائے تھا اور کس طرح ملک کو ناقابل تصفیل دفع مہجع کیا تھا تو آپ آرام کیجئے دعا کیجئے پاکستان کے لیے تعلیم اور سنت کی اوپر دھیان دیجئے تاکہ یہ ملک ترقی یافتہ ہو جائے تعلیم کی حساب سے بھی اور سنت کی حساب سے بھی اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو والسلام علیکم و برکاتہ